خبردار نئی گاڑی کی مخصوص خوشبو جان لیوہ نئی گاڑی میں سے آنے والی ایک مخصوص مہک بیشتر افراد کو بہت خوشگوار لگتی ہے اور وہ اس خوشبو سے بہت محفوظ ہوتے ہیں لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ حال ہی میں ہارورڈ یونیورسٹی اور بیجنگ انسٹیٹوٹ آف ٹیکنالوجی میں کی جانے والی تحقیق سے معلوم ہوا ہے کہ افراد پر خمار تاری کرنے والی یہ خوشبو گاڑی کی تشکیل سازی کے وقت اسمال ہونے والے نقصاندے کیمیکلز کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے اور یہ خوشبو انسانی جسم کے لیے بہت خضرناک ثابت ہو سکتی ہے تحقیق کے مطابقے مخصوص خوشبو انسان میں سردان جیسی محلق بیماری کو جنم دے سکتی ہے اس تحقیق میں محققین نے نئی گاڑی کو بارہ دن تک بن کر کے مختلف ماحول والی جگہوں پر پارک کیا اور ڈکٹیٹر کی مدد سے گاڑی کے اندر موجود ہوا کے میار کو جانچا جس سے گاڑی میں موجود کیمیکلز کا اندازہ لگایا گیا اس عمل سے محققین کو معلوم ہوا کہ گاڑی میں موجود ایک مخصوص خوشبو اپنے اندر 34.9 فیصد ایسیٹال ڈی ہائیڈ 60.5 فیصد فارمل ڈی ہائیڈ نامی کیمیکلز رکھتی ہے جن کا تناسب چین کے نیشنل سیفٹی انسٹینڈرڈ سے کئی زیادہ ہے امریکی انوائرمنٹل پروٹیکشن ایجنسی یعنی ای پی اے کے مطابق فارمل ڈی ہائیڈ ایک بے رنگ آتشگیر گیس ہے جس کی محق بہت تیز ہوتی ہے اور یہ کیمیکلز سرطان کی وجہ بن سکتا ہے یہ کمپاؤنڈ آم کھریلو استعمال کی اشیاء میں بھی استعمال ہوتا ہے جن میں پینٹس اور کوٹنگز شامل ہیں جبکہ ایسیٹال ڈی ہائیڈ پرفیوم پولیسٹر ریزن اور ڈائز میں استعمال ہوتا ہے تحقیق سے معلوم ہوا ہے کہ موسم گرمہ ہونے کی صورت میں ان کیمیکلز کی کسافت میں اور اضافہ ہو جاتا ہے اور یہ کیمیکلز سانس کی نالی کے ذریعے انسانی جسم میں جا کر سفر کرنے والوں کو نقصان پہنچاتے ہیں اس سے پہلے بھی دوہزار اکیس میں یونیورسٹی آف کیلیفورنیا میں کی جانے والی تحقیق میں یہ بات سامنے آئی تھی کہ چند کیمیکلز کی وجہ سے نئی گاڑی میں زیادہ وقت گزارنے والوں میں سرطان کا تناسب بڑھ جاتا ہے محققین کا کہنا ہے کہ ان کی یہ تحقیق مستقبل میں گاڑی ڈیزائن کرنے والے افراد کو درست کیمیکلز کے انتخاب میں مددگار ثابت ہوگی اب تک کے لیے اتنا ہی مزید معلومات کے لیے ڈیلی جنگ کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے